بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز باہول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام رے کریا کرتے ہیں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانوندان ہیں آپ سیاستدان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں محمد عاصف رشید رحمانی صاحب ایڈو وکیٹ ہائی گورٹ موجود ہیں رہنما رشید رحمانی گروپ سابق وائس شیئرمن بلدیا لیاقتپور اور ترجمہ نے آپ تعمیر وطن گروپ کے آج ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں گے قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور لیاقتپور تصیل کے کیا مسائل ہیں بار کے کیا مسائل ہیں تو آئیے محمد عاصف صاحب سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا آپ کی مہروانی آپ میرے پاس ہے سر اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کان سے حاصل کی آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسا رہا میں نے تو میری تعلیم ہے یہ میرا لیاقتپور میرا شہر ہے میری برد پلیس بھی ہے جسے کہ لیں میرے خوابوں کا شہر ہے یہ یہی سے میں نے تعلیم حاصل کی گورنمنٹ پرائیوری سکول یہی ہے میرے ساتھ ہی واہ میں پڑھا ہوں پھر میں نے میڈل سکول لیاقتپور سے ہی آٹھ بھی پاس کی پھر ہائی سکول لیاقتپور سے ہی میں نے میٹرک پس دویزہ نے میری تھرو آؤٹ پھر یہی سے ہی میں نے بیے کیا اور پیاب انیورسٹی لہور سے میں نے لیل پی چند مقلہ ہیں یہاں پہ جنہوں نے لہور سے پیاب انیورسٹی پراپر میرے والد صاحب بھی وہی سے اگریجویٹ نے لاغ دیا جیئے میں نے بھی وہی سے اگریجویٹ نے مکمل کیا اور تب سے لے کے آئے تک اس سلسلے سے انصاف کے حصول کی جد و جہد کیا لیا ہے سر یہ وکیل بننے کا شوق آپ کو خود تھا یا آپ کے والد صاحب نے کہا کہ آپ کو وکیل بننا ہے میرے والد صاحب مجھے کچھ اور ڈاکٹر یا انڈینئر بنانا چاہتے ہیں لیکن میرا جو ذاتی شوق تھا بے انتہال میں وقالت کے شعبے کو میں پسند بھی کرتا تھا اور میرے یہ ماننا ہے کہ یہ وقالت کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جہاں آپ کو سماجی خدمات بھی دے سکتے ہیں یہاں آپ جن لوگوں کے حقوق سلک کیا جاتے ہیں جس کو مویسرے میں ڈپرائب کیا جاتا ہے دھوایا جاتا ہے آپ ان کی آواز بھی بچے اور اس طرح میں اس پروفیشنل کو میں نے خود اپنی منزی سے اپنی خواہ سے چوز کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی ذات سے ہٹ کے بھی یہ مویسرے کے لیے بھی آپ بہت بینیفیشل ہو سکتے ہیں لگر آپ غریبوں کا جو بے سہارا لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جن کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے تو آپ ان کے آواز بن سکتے ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے آپ بہت مومن سہل رہے ہیں سر ماشاء اللہ آپ قانون دان ہیں سیاسہ دان بھی آپ ہیں تو سر ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے سب سے بڑا کہ اس کو اپنے کلائنڈ کے ساتھ سنسیر ہونے چاہیے بلکل آپ وہاں اس شوز میں کھڑے ہوں جہاں آپ کا کلائنڈ کھڑا ہے اس طرح سوچیں جس طرح آپ کا کلائنڈ سوچ رہا ہے آپ اس طرح چاہیں جس طرح آپ کا کلائنڈ چاہیے سنسیریٹی ہونی چاہیے اپنے کلائنڈے کے ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ جو بھی کیس کریں آپ کی اس کی مکمل تیاری ہونی چاہیے اپنے کیس پر پوری گروپ ہو دی چاہیے آپ نے کسی کی نمائنڈ بھی کرنی ہے کس کو ریپریزنٹ کرنے جب آپ اس کے لیے پوری طرح تیار ہوں گے تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کر سکیں تو ایک تو بہت اچھی تیاری ہونی چاہیے نمبر تی عدلیہ کے ساتھ معاملات اون میرٹ ہونے چاہیے عدالتیں انصاف کرنے کے لیے بیٹی ہیں اور یہ انصاف ہی کرتے ہیں اور اس کا ہمارا ہے کہ ہم اپنا کیس اچھے طریقے سے تیار کر کے عدالتیں سامنے رکھیں اور عدالت کا احترام کریں پیسلے خلاف بھی آتے ہیں حق میں بھی آتے ہیں اگر کہیں سے آپ کے خلاف آئے تو اس کی آگے اپیل ہے وہاں سے بھی تو اور اپیل ہے لیکن جو عدالتوں کا احترام ہے میرے والد صاحب بھی مجھے یہی بتائے کرتے تھے کہ وقالت کی کوئی بھی ڈیفیشنسی ہے نا وہ قبر ہو سکتے لیکن جو عدالت کا احترام ہے وہ سب سے ضروری اور سب کلالت ہے اس لئے میں اپنی عدلیہ کا بہت احترام کرتا ہوں اور انہوں نے بہت قابلے تھا سر بار اور بینچ کے تعلق کو مزید کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے بار اور بینچ کے تعلق پہلے بھی بہت اچھے ہیں لیکن گھڑ بڑھتا ہوتی ہے جب میں اپنے کسی پیویر موٹے کے افتاد میں چاہوں گی عدالت اس طرح چاہیے عدالت میں قانون آئین اور اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے تو اگر ہم بھی قانون قائدے اور آئین کے مطابق چلیں تو پھر بار اور بینچ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ہیں بھی اچھے عدالتیں اس ملک میں مد بہت سی بنی ہوئی ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جتنی مہنس سے یہ خاص طور پر یہ جو لوڑ جوڈوشری ہے جس طرح یہ کام کر رہی ہے یہ ایک کیس کے بنیاد بناتے ہیں بہت میند کرنی پڑتی ہے اور یہ بڑی سنسریٹی کے ساتھ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اور یہ تعلقات اب بھی بہت اچھے ہیں یہ پہلے بھی بہت اچھے تھے خاص طور پر بکلا کی طرف سے جب بھی جوڈیشری پہ عدلیہ پہ کوئی کڑا وقت آیا ہے کسی جنرل کی طرف سے یا کسی اور طرح کے جو سوچ رکھنے والے ہمارے قرآن آتے ہیں چاہے وہ سیاسی بھی ہوں چاہے وہ جمہوری بھی ہوں چاہے وہ مارشالہ کی طرف سے بھی ہوں تو بکلا نے ہمیشہ عدلیہ کے وقار پر اور عدلیہ کی ازادی پر اور انہوں کی جانت پر پیرہ بھی دیا ہے اس طرح یہ دونوں لازم ہیں ملزوم ہیں اور جس طرح بکلا عدلیہ کی ازادی کے لیے اس کی جنگ جانتداری کے لیے بے لاؤس ہوکے ہر جنگ لڑتے ہیں اسی طرح ہم عدلیہ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ وقلا کے مسائل کی طرف اور انصاف کی جو جلد پرہ ہم یہ اس کی طرف بھی دھیان دیں اور یہ اسی طرح اگر یہ دونوں ہی اپنے اپنے زمواریاں پوری کریں تو عدلیہ اور جو بینچ ہے گانچ اور بار ہیں یہ معاشرے کی اس ملک کی بیتری کیلئے بہت دارا ہمیں ثابت ہوئے ہیں سر پاکستان کی عدالتوں میں کیس سستروی کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں اس کی کیا خاص وجہ ایزا سینئر قانون دن آپ کیا کہیں گے یہ جب قانون بنایا گیا یہی جو قانون ہے تقریباً اسے ملتا جلتا قانون ہی لیا میں ہے اسے ملتا جلتا قانون ہی برطانی صرف ہے اس پر عمل کرنے کا طریقہ یہاں ایک قانون کی بیس ہے کہ ہر کسی کو اس کا بقدمہ ثابت کرنے کے لیے بھرپور موقع دیا جائے کسی کو ٹائم بار نہ کیا جائے اگر کوئی ایک پیشی پہ شہادت نہیں رہا تو اگلی پیشی کا موقع دیا جائے کوئی جواب دے تیس دن کا موقع دیا گیا کہ وہ اپنا جواب دے اس طرح وہ ہیں کہ ہر کسی کو اچھے طریقے سے سونا جائے اس کا جو موقع ہے وہ سفا مصل پر لائے جائے اور پھر معاملے کا اس کیس کا حیصلہ کیا گیا بس ہمارے کچھ دوست کہلیں یا فالٹیاں کہلیں وہ اس سہولت کا یا اس حق کا نجائز استعمال کرتے اچھے پر بوجھ بوجھ جائے اب ابھی کازلہ دیکھیں ایک ایک کورٹ میں دو دو ڈھائی 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 سو کیس لگو جن میں سے پچاس پچاس سات سات کے شہادتوں کے لگے ہوتے ہیں اب ایک کیس میں بھی اگر شہادت لکھی جائے پراپر سیول کیس ہو تو اس میں گھنٹہ دے دو ڈھائی گھنٹہ لگا تو اس طرح ایک تو ججس کم ہے دوسرا ہمارے ہاں کیس ہو کی بہتا ہاتھ ہے اور اگر ہم وکیل جو بے غیر ضروری اور نیگٹیب لیٹی کشن اس کو بھی ڈسکرنج کریں اور ہمارا معاشرہ بھی اس بات کو سمجھے کہ عدالتیں حق کے لیے ہوتی ہیں ہم یہ قانون اپنے حق کے حصول کے لیے استعمال کریں ہم اس کا نیگٹیب استعمال یا کسی کو اس کے حق سے ڈپرائیو کرنے کے لیے استعمال نہ کریں تو عدالتوں سے بوجھ بھی کم ہوگا اور جو غیر ضروری یہ طوالت کا شکار ہوتے ہیں مقدمیں اس میں بھی کمی آئے گی یہ کہنا کہ اس میں کوئی لوگوں بکلا کا یا عدلیہ کا قطور ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہے یہ شعبہ اوور برڈن ہے اور نیگٹیب لیٹیگیشن بے تہا شاہ ہے لیکن آپ کیس صحیح دائر کریں یا غلط دائر کریں عدالتیں پابند ہیں اس قانون کے تحت ہی انہوں نے اس کو دیکھ کے تمام جوابات لے کے شاہتے ریکارڈ کر کے ڈاکومنٹ دستاویج شاہتے لے کے ہی پیس نہ کریں اس لیے بہت سا وقت عدالتوں کا اس طرح بھی ضائع ہو جاتا ہے جل جل بہت محنس ہے کام کرتے ہیں وکلاب بھی بہت محنس ہے سر جنرل سیاست کے حوالے سے ہم بات کریں تو آپ ماشاءاللہ صاحب ایک وائز شیئرمن بلدیا رہ چکے ہیں سیاست کا آغاز کب شروع کیا اور اپنے ٹینور میں آپ نے کیا سیاست کا آغاز میرا سمجھے اسی دن ہی ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ جس دن اپنا پہلا ووٹ کاس کرتا ہے تو میں نے اپنا پہلا ووٹ کاس کیا تھا ای ٹی اے یہاں ہمارے ازاد میدوار لڑے تھے ایم پی اے کے سیٹ پر چونہی بسعودہ ان کو میں نے پہلا ووٹ دیا تھا تبدیلی کے شوق میں کیونکہ اس سے ان کے ایم پی اے بننے سے پہلے جو لیاقت پر تحصیلیاں اور خاص طور پر یہ جو ہمارا یہ بنیادی سورتوں سے بھی محروم تھا یہاں جو انفرسٹرکچر ہے وہ بالکل نہیں تھا روڈز نہ ہونے کے برابر تھی خاص طور پر اب یہ جیسے ہی آپ شہر کریں گریٹ اور آگے اباسیا کا علاقہ ہے چولستان کا علاقہ ہے یہاں سڑکوں کا کوئی وجود نہیں تھا یہ چولستان کے جو ٹیلے ہیں یہ یہی گریٹ سیشن سے ہی شروع ہو جاتے تھے اور ادھر پیچھے آپ ریسٹ آؤٹ سے گزر کے آئے ہوں گے یہاں سے ٹیلے شروع ہو جاتے تھے تو چودری مصہود صاحب کے ایم پی اے بننے کے بعد اس علاقے کو لوگوں کو لگا کے سڑک بھی کچھ چیز ہوتی ہے سکول بھی کچھ چیز ہوتا ہے ہسپتال پرائمری ہیل سینٹر تو ان کا یہ کام دیکھتے ہوئے میں انیس سوٹھاسی سے میں ایک بوٹر کی میرے ہمسائے تھے تو ایک بوٹر کی حیثیت میں ان کے کافلے میں شامل ہوا تھا ٹیٹھاسی سے لے کے آن یہ دوہزار بائیس آگیا ہے تو میں ابھی میں سٹل اور انشاءاللہ تاک تو میں مرگ میرا عید ہے کہ میں انہی کے ساتھ ہی انہی کے قابلے میں شامل ہوں گا اور ان کے جو ترحقیاتی کام کرانے کا شوق ہے اب بھی لیاقت پر شہر دیکھ لیں اباسیا دیکھ لیں چولستان دیکھ لیں وہاں سڑکوں کا جال بچھائے تھا ایک ارب اور چھتر کروڑ کے مصورے چولستان میں بن رہے ہیں یہ چنی گوٹ ٹو پیروز ٹو پیروز آور بریج ایک سڑک بن رہی ہے تارکول میٹل روڈ بن رہی ہے اور اس سے ایک چیز آ جائے گیا باسیاں لوگوں کو اپنے جو ہماری فصلے ہیں ہماری سبجیاں ہمارے فال ہیں ہم انہیں بدن آرز چھے سے سات گھنٹے میں ہم ان کو فیانسل آباد کی منڈی میں پہنچا سکیں گے لہور کی منڈی میں پہنچا سکیں گے ایک معاشی انقلاب آئی جو ریڈر ہوتا ہے وہ ایک وی ان کے ساتھ آتا ہے اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں علاقے میں جتنے لوگ بھی سیاست کریں سب اپنے اپنے انداز سے اچھی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن چودری صاحب چودری مسعود صاحب اور ان کے بھائی چودری محمود صاحب وی ان ایری لیڈر ہیں اور ایک وی ان لے کے چل رہے ہیں اس علاقے کی اس حلقے کی تعمیر و ترقی کے لیے جہاں تعمیر وطن گروپ بھی انہی کا بنایا ہوئے ہیں میں اس کے ساتھ منصلح ہوں اور چودری مسعود صاحب اس وقت تحریک انصاف سے امپی ہیں اور وہ ان کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ کسی طرح ان کی سیاست کا نظریہ جو ہمارا بھی یہی نظریہ ہے کہ ہر اس فورم پہ جن جو دکنی چاہیے جہاں سے علاقے کے مسائل آئے ہیں ہو سکیں اور چودری صاحب اس پر دنزاد کوشہ آئیں ہم ان کی ٹیم میں ان کے ساتھ معاملت کریں میں لیاقت پور شہر کے حوالے سے بتا دوں کہ ہم لیاقت پور شہر کا سروے کر رہیں اس کی اس وقت سیمیٹی فرین سٹکے یا بن چکی ہیں یا بن رہے ہیں اور انشاءاللہ بھی ڈیڑھ دو سال بکائے ہیں چوئے صاحب کے میں آپ یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کا کرم شامل حال رہا تو یہ ہنڈیڈ پرسنٹ لیاقت پور کی سڑکوں کے مسائل حال ہوں گے یہاں ایک آڈیٹوریم بن رہا ہے ساڑھے ساتھ پروڑ کی مالیت سے جو سٹیٹ آف دی آٹ ہوگا کہ یہاں ہمارے ساتھ بن رہی ہے بیوروکریسی کا رویہ پتہ نہیں یہاں کے ایسی صاحب ہیں یا اس طرح کے جو ہیں جو سرکار یہ بجائے دے کے ترقیقی کاموں کو فسلیٹیٹ کریں اس میں سہولتکار کا رضا کریں وہ کچھ اپنے ذہنی مسائل کہلیں یا کچھ ان کی مجبوریاں کہلیں کہ ان کے کوئی انٹرسٹ کہلیں تو ہر کام میں رکاوٹ ڈالے گی کوشش کرتے ہیں جیسے سرک پیتہ کہلیں یا وہ یہاں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں لیکن ہم چوزی مسئل صاحب اور چوزی محمود صاحب کی ٹیم کی طرح کام کر کے ہم اس میں بھی پوری جدو 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 کوشش کر کے اپنے یہ جو تعمیر و ترقی کا سفر ہے یہ نامسائد حالات کے بعد وجود بھی اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ اس کو منزل مقصود تک ہم بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ سر لیاقت پر کو اگر زلہ بنوانے کی حوالے سے بات کریں تو لیاقت پر کو جو سیاستادان ہیں جیسے آپ سیاستادان ہیں تو زلہ بنوانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں کہ لیاقت پر زلہ بن جائے کیونکہ لیاقت پر باول پر سے سو کلومیٹر دور ہے رحیمی ارخان سے بھی سو کلومیٹر دور ہے اس حوالے سے یہ بہت یہ جو بیسیک لیاقت پر کا پوزیسنی پوائنٹ ہے اس حوالے سے تو آپ نے خود ہی پیان کرتی ہے کہ ہم بھاورپور سے بھی سو کلومیٹر دور ہیں رحیم آرخہ بھی سو کلومیٹر دور ہیں بلکہ آپ کو یہ سو کلومیٹر لیاکت پور رکھتا ہے لیاکت پور رکھوے کے لحاظ سے سب سے بڑی تحصیل ہے اب جو لیاکت پور سے چولستان کا بادر ہے وہ تقریباً سات ستر کلومیٹر وہ ہے بعض جگہ پر سو کلومیٹر ہے تو ہم سے رحیم آرخہ دو سو کلومیٹر دور ہیں لیاکت پور کے بعض لوگوں سے یہ جو بیٹ کا علاقہ یہ بھی ا دور ہیں جی وہ پہلے لیاکت پور آئیں پھر جائیں تو وہ بھی یہ دوست کو کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو اس حوالے سے بھی ہمارا حق بنتا ہے اور باقی رہی بات کے سیاستان یا جو ہمارے نمائندے ہیں یہاں دو طرح کے نمائندے برسر ایک نظار ہیں ایک ہیں جو برکر کلاس ہیں جو لوگوں کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں ہے کہ ایک تو یہ خدمت خلق ہے جیسے چوزنی مصول صاحب جی اور کے ذہن میں ہے کہ ایک تو یہ خدمت خلق ہے یہ کرنی چاہیے انسانیت کی خ خدمت کرنی چاہیے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور آپ کے دینی اور دنیا بھی معاملات میں بھی علاقہ کرم شامل ہوتا ہے دوسرا وہ ایک ورکر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہے کہ میں لوگوں کے مسائل حل کروں گا میں لوگوں کو کام آنگا تو یہ جو ایک ایم پی کے حوالے سے ہمارا ترقی کا سفر یہ جاری نہیں ہے کچھ ہیں فیوٹر لارج ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اے سی کو دمانا زیادہ آسان ہے جی وہ اے سی کام اور ان کے نوکر زیادہ لگتے ہیں بی ایس پی بھی ص اسی درہ رینکر دھورتے ہیں ہاں تو وہ امن و امان پہ یا جرائم پہ کابو پانے کے وجہے ان کے جوتے پالش کرنے کا اور ان کے خدمت کرنے کو ذرا سان راستہ سمجھتے ہیں تو اس لیے ان کے ذہن میں ہے کہ یہاں اگر ظلہ بن گیا تو یہاں ڈی سی آ جائے گا وہ ایک اور طرح کے افسر ہوتے ہیں وہ ان کا لیول تھوڑا سوپر ہوتا ہے تو وہ ان کی اس طرح کی غلامی نہیں کریں گے وہ میریٹ پہ کام کریں گے اس لیے ان کو ججک ہوتی ہے ان کے خیال میں ڈی ایس پی بھی جائے یہاں ڈی پی آ جائے گا تو ان کی وہ جو جو جارہ داری ہے کہ وہ تھانوں کی سیاست کرتے ہیں ایسے جو اس کو کنٹرول کر کے غریبوں پہ ظلم کر کے تو ان کو اپنے ساتھ میں لائے رکھتے ہیں یہ جو جبر کا دور ہے اس طرح ان کو لگتا ہے کہ ان کا کمزور پڑے گا اللہ تعالیٰ ان کی سوچ میں بھی تبدیلی لائے اور وہ اپنی سوچ کو خود بھی بدلیں کہ جو بندہ انسانیت کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے وہ ہی عزت پاتا ہے اور اسی کا ہی اللہ تعالیٰ کی اور لوگوں کے بدلوں میں اس کا مقام ہوتا ہے لہذا جو ایسا کر رہا ہے اللہ اس کو عزر دے جو ایسا میری طرح کے لوگ ایسا نہیں کر رہے اللہ ان کو ہدایے آنے والے دور میں آنے والے الیکشن میں کیا آپ الیکشن لڑنے کے اراد رکھتے ہیں اس طرح ہم ایک ٹیم کی طرح ہیں چودری محمود صاحب ہمیں لیڈ کرتے ہیں اگر ان کو لگا کہ میں ایزے تمیری وطن گروپ کے ورکر کے طور پر اچھا کام کر رہا ہوں تو میں کرتا رہوں گا گروپ کو لگے گا کہ بندیاتی الیکشن میں میرا کردار جیسے پچھلے الیکشن میں میرا اور چودری محمود صاحب کا کردار کواڈینیٹر رکھا تھا اگر ہم کواڈینیٹر کے طور پر پورا ہلکا ہے بہت بڑا اگر ہم اس میں ان کو اسیسٹ کریں اگر ان کو مجھے یہ کردار دیا تو میں اس کے لئے تیار ہوں اگر وہ مجھے کئی الیکشن لڑنے کا حکم دیں گے تو میں اس کے لئے بھی تیار ہوں ایک ٹیم ہوتی ہے یہ کپتان کو بتا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو کہاں کھلانا ہے بلکل ایسا تو مجھے جدر کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میں تربیت یا آتا ہوں اور میرے میں ہر طرح کی بزلت اللہ نے مجھے دی ہے کہ میرا کپتان مجھے جہاں بھی کھلائے گا میں انشاءاللہ تعالی نمائیں کھیلوں گا اور بہت اچھا ہوں سر آپ ماشاءاللہ سینئر قانون دانیں سیاست دانیں لیاقت پر میں ایسے مسائل جن پہ آپ کا فوکس ہو کہ ان کو حال ہونا چاہیے وہ ہائیلینٹ کیجئے گا میں پاکستان کے لیول پہ بھی اور لیاقت میں دو مسائل کو سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی پرارٹی ہونے چاہیے اور ان کو سب سے پہلے ڈریس کرنا چاہیے اور وہ اس بری طرح سے اگرور ہوئے ہر دور میں کہ اس کی مثال نہیں ہے پہلا میں کہتا ہوں کہ یہ جو نجیت اور جاوزات ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے چاہے وہ کسی سرکاری دارے نے کی ہیں چاہے وہ کسی پرائیویٹ بازر بندے نے کی ہیں یا کسی غریب نے اپنے روزگار کے لیے کہیں سڑکے درمیان میں ریڈیا نگائی ہے نجیت اور جاوزات نجیت اور جاوزات نجیت اور جاوزات نجیت اور جاوزات یہ ہمارا سب سے بڑھانی ہے نمبر دو ہمارے ٹریفک کے مسائل ترقی آفتہ ممالک میں اور ہم میں بے سمجھتوں کے فرق یہی ہے کہ وہاں پہ رجائی تجاوزات وہ ہر شہر ایک ڈیزائن کے طاق تمیر ہوا اور اب بھی ویسی چاہتا ہے اس لئے وہاں سڑکے بھی کشادہ ہیں وہاں رہنس ہیں بھی لوگوں کا بہت اچھا ہے ہم نے سڑکوں کو خود ہی قبضے کر لی ہے ہم نے اپنی گلیوں کو قبضے پہ قبضے کر لی ہے ٹریفک کے مسائل ہو گئے سیوریج کے مسائل ہو گئے بھی ہماری ٹریفک ہے ایک بے ہنگا محجوب ہے آپ سڑک پہ نکلیں آپ بچ کے قسمت ہے تو آپ چلے جائیں گے بگر نہ آپ کا یا آپ کی گاڑی کا ٹھکنا بس ایک موزہ ہی اگر آپ بچ کے گھر چلے جاتے ہیں یہ دو مسائل ہیں جن پہ بالکل توجہ نہیں دائیں نہیں دی جائے یہ اگر ہم مسائل حل کرنے تو بہت ترقی آفتہ ملکوں میں اور میرے اس پیارے پاکستان میں گوڑ بھرک نہیں ہے ہم ان سے زیادہ خوبصورت ہمارا ملک ہے اللہ نے ہم کو زیادہ مسائل سے نوازا ہے اللہ نے ہم کو بہت زیادہ خوبصورت سینری سے نوازا ہے ہمارے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں دنیا کے میکرد و سورز و لینڈ اپ جدر روگ اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں خوبصورت علاقہ دیا ہے چولستان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے ہمارے پانچ دریا بیتے ہیں ان کی ایک علیدہ خوبصورتی ہے صرف ہم نے اپنی کمزوری کہہ لیں یا ہمارا تمہ لالش کہہ لیں ہم نے اس ساری خوبصورتی کو خراب کیا ہوئے اگر ہم اپنی اپنی لیمٹس میں چلے جائیں تو پاکستان ویسے ہی میرے لیے بہت پیارا ہے یہ جنت نظیر ملک ہے پھر اور بھی پیارا ہے سر اگر ہم بات کریں اسلام انیونسٹی کیمپس کے حوالے سے لیاقت پور میں پیش رفت ہوئی یہ بننے جا رہا ہے اس بارے میں آپ کیا گئیں گے جو مت سے ہم نے اس پہ کام بھی شروع کیا تو یونیورسٹی نے ہمیں کہا کہ ہمیں کوئی جگہ پروپوز کریں کہ ہم وہاں کیمپس سٹارٹ کر سکیں اور ہمیں کوئی ایسی جگہ بھی پروپوز کریں کہ جہاں پہ ہم مستقل کیمپس بنا سکے ہم نے اس دونوں پر اپوزیشنوں پہ کام کیا جس میں چودری مصور صاحب نے اور چودری محمود صاحب نے اور ہم ان کی ٹیم کے طور پہ ہم نے بہت کوشش کی بڑی کوشش ہواد ہم نے ایک بہت اچھی جگہ یہ شمالی پارٹے کے ساتھ ایک ہے جو ان کی تمام رکوائرسنس کو میٹ وید کرتی تھی کرایے کو بھی میٹ وید کرتی تھی کہ بھی ان کا کرایہ بھی مناسب تھا اور وہاں کیمپس آپ کل سے بھی شروع کر سکتے ہیں وہ اتنی بہترین جگہ تھی بھارت کی بڑنے وہ ہم نے ان کو دکھائی جس پہ انہوں نے ہنڈے پرسنٹ اگری کیا اور مستقل کیمپس کے لیے یہ چک نمبر 42 کے آگے گورنمنٹ کی تین چار سو ایک کا زمین پڑی تھی جہاں سڑک کے وسائل بھی ہیں بجلی کے وسائل بھی ہیں اور ساپ اور اچھا پانی کے وسائل بھی ہیں وہ حیران رہ گئے وہ جگہ دیکھ انہوں نے کہا یہ تو بہت آئیڈیا ہے ان کو سو اکڑ چاہیے ہوتی ہے وہاں تین چار سو اکڑ جگہ بھی ہیں لیکن وہی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہاں مختلف طرح کے لوگ برسر اکدار ہیں اور سیاست کر رہے ہیں ان کا جو ہے نا وہ ایشوز ڈپرنٹ ہیں اب ان کو خیال میں ان کے ذہن میں یہ بیٹھ کر کے لیے یہ کیمپس لیکتور بن گیا ناکہ تین چی لینڈ کوٹر نے نیچرلی یہی بننا چاہیے یہاں لوگوں کی اپروچ آسان ہے ہر کسی کا یہ آنا جانا ہے زیادہ آبادی سکول کالج بھی یہی ہیں جو کہ فیڈینگ ایریا ہے یونیورسٹی کا تو انہوں نے یہ بنا لی ہے کہ شاید اس کا چودر مسعود کو گزاتی ان کا گرام بہتر ہو جائے گا تو ایک پرسنل اپنے کمپلیکس میں تو اس حوالے سے اس میں تھوڑی سی مشکلات ہیں لیکن ہم ان کو بھی انشاءاللہ قائل کریں گے وہ خود بھی سوچیں گے تو انشاءاللہ کیمپس کسی وقت بھی لیاقت پر شروع ہوگا اور ہونا چاہیے یہ لیاقت پر کے لوگوں کی بہت ضرورت ہے اگر آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو ہم لہور آولپور یا رہیم ارخان دیجئے تو ہمیں ایکسٹر تیس سے پینتیس ہزار خرش کرنا پڑا ہے ان ٹرانسپورٹ اینڈ اکاموڈیشن ہوسٹوں میں رہنا ہے اگر وہ یہی آ جائیں کیمپس یہی بن جائے تو غریب آدمی کا بچہ بھی تعلیم حاصل کر سکتا ہے میری جو صاحب ایک قرار ہے ان سے گزارش ہے کہ کسی ذاتی پسان انا پسان سے کسی ذاتی انا سے اوپر ہو کر غریب کے بچے کا بھی سوچیں کہ اگر وہ اچھی تعلیم حاصل کر لے گا کل کو وہ اس ملک کے لیے اس معاشرے کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے بڑا ایک سود مند وہ ثابت ہو سکے گا اور بیسے بھی اگر جتنی ہم تعلیم کو پھیلائیں گے جتنی تعلیم لوگوں کو دیں گے اتنے شعور میں اضافت ہوگا جو ہمارا ایک اوورال کریکٹر ہے ہمارا ایک ملکی سطح پر ہمارا ایک نزاج ہے ہمارا ایک وین ہے ہماری ایک تاثر ہے دنیا میں تو وہ بھی بہتر ہوگا جس لیے یہ کیمپس بننا چاہیے اور انشاءاللہ کالا ضرور ہے سر تصدیل لیاکت پر بار اسیوسییشن میں کیا مسائلیں ہیں تصدیل لیاکت پر بار میں بار کے جو وکلہ ہوتے ہیں نا یہ میرا یہ معنی کے جو وکیل ہوتا ہے نا وہ دو تین ایم پی ایس کی بھی زیادہ تکڑا ہوتا ہے بلکل یادہ یہ کہنا کہ ہمارے کوئی مسائل اور ہم وہ مسائل حل نہیں کر سکتے ہم انہیں نہ کمزور ہیں ہمارے کوئی ایسے بتائیں ایک مسئلہ ہے صرف جو میں سکتا ہوں جو ہمارے نوجوان وکلہ آتے ہیں نا وقالت کے شوگر ان کے لئے چیمبرز کا مسئلہ ہے اگر اور یہاں بے تہاشا جمین پڑی ہے یہ سامنے پڑی ہے جو ضائع ہو رہی ہے کسی استعمال میں نہیں آ رہی ہے یہاں بھی اگر ایک ترتی سے ملٹی سوری چیمبرز بن جائیں یا سامنے بن جائیں تو یہ میرے خیال میں یہی مسئلہ ہے لیاکھتپور کے وکلاک اور ہر جگہ پہ جو نئے ہمارے آنے والے دوست ہیں ہمارے چھوٹے بھائیں ان کے لئے اگر چیمبرز کا آرینجمنٹ ہو جائیں تو اس کے علاوہ وقیلوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا وقیل اپنے مسئلہ آنے کے لئے بہت نگلی ہوتا ہے الحمدلہ اچھا سر بار کی سیاست کو گر ہم دیکھیں تو بار کی سیاست میں جنرل سیاست ایفیلیشن بعض اوقات کرتی ہے تو کیا وہ آپ کے نظرے کی مطابق ٹھیک ہے سر ہم میں نے جس طرح آپ سے دوزارش میں کروں کہ ہمارا جو گروپ ہے ہم رشید رمانی گروپ سے ہم سیاست کرتے ہیں اس میں ہمارے ساتھ بہت سے ہمارے بھائی جو ہماری اس سوچ سے اگری کرتے ہیں کہ کسی بیرونی انصر کی کسی بیرونی تعلی ازما کی کسی سیاست دان کی کسی امینے ایم پی اے کے انٹرپیننس نہیں ہم اسی ایجنڈے پر اور جو بار ہے اور جو بینچ ہے اس میں احترام کا تعلق ہونا چاہیے ہر وکیل کو ازادانہ محول میں بخالت کرنے کا موقع ملنے چاہیے ججز کو بھی اپنے ذہن کے مطابق ایمانداری اور قرون کے مطابق پیس لے کرنے کا محول مجھ سے ہونا چاہیے ہم اسی جد و جہد میں ہم نے یہ گروپ بنایا اور آئے تک اسی ایجنڈے کو لے کے الیکشن لگتا ہوں اور ہمارے ساتھ بہت سے دوست اس ایجنڈے پر ہمارے ساتھ متفق ہیں جیسے ایگل ایک گروپ ہے یہاں پہ وہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے وہ کسی باہر کی سیاست کو کسی کے پریشر کو انہی کرتے پرینڈز گروپ ہے وہ بھی اسی طرح کا گروپ ہے اس میں بھی نوجوان لوگ ہیں اور وہ بھی اسی نظریہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں اس طرح اسرامک لائرز فورم نے بھی ہمیں جائن کیا ہے ہمارے اسی ایجنڈے اور اسی نظریہ کو دیکھیں اس طرح میئے علیہ صاحب کا گروپ ہے اس طرح اور بھی بہت سے گروپ ہیں تو اب اس طرح احمد جلال صاحب جو صاحب کا صدر ہیں انہوں نے ہمارے گروپ کو جان کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہمیں بہت کامیابی دی کہ عرفان حاشم صاحب ہمارے گروپ سے سیکٹی بنے ہیں نائب صدر صاحب ہمارے گروپ کے ہیں جائنٹ سیکٹی صاحب ہمارے گروپ کے ہیں اس طرح لیبریری سیکٹی صاحب وہ بھی ہمارے گروپ کے ہیں وہ بھی ازاد بلا مقابلہ منتقل ہوئے ہیں تو وقلاء نے اس چیز پہ ہمارا بہت ساتھ وقلاء نے اس دفعہ بڑی جرہت کا مظاہرہ کیا ہے یہاں ایک ایم پی ایس حابہ میں نام لینا مناسب نہیں انہیں نے بائیس دن ہر طرح سے وکیلوں پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی پیسے کے ذریعے ڈی ایش پی کے ذریعے اس کے ذریعے پولس کے ذریعے اور ہر طرح سے پیسے کے ذریعے لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں وقلاء کی جرت کو وقلاء کی لیڈرشپ کو اور وقلاء کے اپنے پروفیشن کے ساتھ اماندارانہ کمیٹمنٹ کو کہ انہوں نے کسی پریشن کو محسوسی کیا کسی خوف میں نہیں آئے کسی دباؤ میں نہیں آئے اور وقلاء نے بہت دریری کے ساتھ اپنا رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے اپنے نمائندے خود متقب اور میں سلوٹ کرتا ہوں اور ہم اسی نظری کو لے کے چاہتے ہیں یہ رستہ مشکل ضرور ہے لیکن یہ بڑا مزہدار ہے اپنے حق کے لیے اپنے سور کے لیے لڑنا اور اس پہ قائم رہنا یہ ہمارے گروپ کا اور ہمارے دوستوں کا مشن ہے اور انشاءاللہ ہم ایک گروپ کے طور پر ایک ٹیم کے طور پر اس پہ عمل پہ رہا ہیں اور انشاءاللہ رہیں سر آپ کس طرح کی کیسز ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کی لائف میں کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ کیس جو آپ کے لیے یادگار ہو کیس ہوتے ہیں کچھ خویداری کیس ہوتے ہیں تو یہ تیسی لیول پہ یہ جسٹیویش نہیں کر سکتے آپ کہ یہ کیس میں نے کرنا ہے یا یہ میں نے نہیں کرنا یہاں بس ایسے ہی ہوتا ہے تو ہر طرح کی وقالت کرتے ہیں خویداری بھی کرتے ہیں سیویل بھی کرتے ہیں تو بس جادگار میں کچھ نہیں کیا سکتا لیکن بس ہر میں اپنے ویسے میں یہ کوشش کرتا ہوں اور میرا ہر وکیل بھائی یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جس کیس کو بھی کرے پوری امانداری سے کرے اور جو اپنے کلائنٹ کو اس کا حق دلانے کے پر پور کوشش کرے تو جب کسی کیس میں کوئی کسی کو حق مل جاتا ہے تو کیس آپ کے لیے یادگار من جاتا ہے اور اگر آپ اس میں کہیں ناکام ہو جائیں تو پھر مایوسی بھی ہوتی ہے تو ہر کمیابی میرے لیے یہ تو ہم نے قانون کے حوالے سے بات کی مسائل کے حوالے سے بات کی اب عدب کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو عدب سے کتنا الگا ہوئے ہیں عدب میں بے عدب آدمی ہوں لیکن عدب سے مجھے بہت علیہ ہوئے ہیں یہاں بہت عرصے سے بیس پچیس ساتھ ہلکا عدب کے نام سے ایک تنظیم کام کر رہی ہے جو اس کے بانی تھے زیادین نایم ساتھ میں ان کا ذکر کرتے ہوئے مجھے بیشہ فقر ہونا ہے وہاں بلیاقت پرسے کر کے سکونت کر کے اسلام بات شکر وہاں کی جو عدبی تنظیم ہے سب سے بڑی ہے اب وہ اس کے چیئر میں ہیں وہ اس مجھل ساتھ کے ستر ہوا گئے تو مجھے ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا ان کے کلام سننے کا ان کی نصر نگاری اور بھی بہت سے ہمارے علاقے میں بہت اچھے اچھے شورائے ہیں سرائکی کے اردو کے پنجابی کے تو ہر ماہ کا جو تیسرا سنڈے ہے تو اس کی عدمی نشست منقد ہوتی ہے اور میں ایک سامعے کے طور پر میں وہاں میں ضرور شرکت کرتا ہوں میری کوشش ہوتی کہ اتوار والے دن اس اتوار میں اور کوئی پرارٹی نہ رکھوں میں اس محفل میں ضرور بیٹھوں آپ اتنے خوبصورت اور باد اور اس طرح کے پیارے ذہنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ پہ بھی اس کا ضرور نہ کوئی اکس میں وہ اکس اپنے اوپر لینے کی یا ان کی سوچ سے کچھ دوری سی اپنے اندر کو بیتری لانے کی ضرور جوار کوشش کرتا ہوں اور ایک بڑی میجر لیے بیڑی میں جو ویسے بھی نہ میں ایک گزارش کروں آپ سے میں سوال پوچھا نہیں میں آجتا کسی سے امپریس نہیں مجھے کسی کا پیسہ کسی کا عوضہ کسی کی جدہات مجھے نہیں امپریس میں شہرہ سے بڑا امپریس مرشاہ اللہ نے ان کو ایک ایسی خاص صلاحیت دی ہوتی ہے کہ کوئی بات جو آپ کسی کو پورے دو گھنٹے کے لیکچن میں نہ کنوے کرسکیں کوئی آپ کو چیز کسی پر واضح نہ کرسکیں شاید پوری عمر لگا کے وہ ایک شیر میں وہ پہنچا دیتے ہیں آپ تک اور نہ صرف آپ تک بلکہ آپ کے دل اور تمہار اس لیے جو شہرائے ہیں وہ ہمارے اصف ہیں ان کے ساتھ وقت تو زارنا ان کے ساتھ نہ پہتنا ٹورزم کے حوالے سے بات کریں تو آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے پاکستان کے کون کون سے شہر آپ کو اچھے لگتے ہیں مجھے لیاقت پاکستان کا سب سے جو مجھے شہر اچھا لگتا ہے وہ میرا لیاقت یہی میری ٹورزم ہے یہی میری مبت ہے یہی میرا اپیر ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ لیاقت پور دنیا کا ایک خوبصورہ شہر ہے یہاں سڑکیں ہوں بہت اچھی ہوں یہاں کے ادارے مثالی ادارے یہاں کا ہسپتار ایک مثالی ہسپتار میں لیاقت پور کو یہ ٹورزم سپورٹ دیکھنا چاہتا ہوں میں لیاقت پور کو ہی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں سڑکوں کے حوالے سے تعمیرات کے حوالے سے یہاں لوگ آئیں بجائے کہ میں لوگوں کے شہر دیکھتا پھر میں چاہتا ہوں اللہ میرے لیاقت پر کوئی اتنی ترقی دے اللہ میرے لیاقت پر کوئی اتنا صورت بنائے کہ باہر سے لوگ لیاقت پر آئیں اور کہیں کہ واقعی یہاں کا شہر بھی بہت خوزرت ہے اور یہاں کے لوگ بھی بڑے ڈسپلن باخلاق اور واقتنا ہے یہ میری خواہش اور یہی ہی کھانوں کے حوالے سے بات کریں تو کھانوں میں کیا کیا پسندیں فیرڈ ڈش کون سی آپ کی جو نسکے حلال بل جائے وہ مجھے پسند ہے بسیکلی میری والدہ کی ڈتھ ہوگی تین چار ساتھ ماں کے ہاتھ کے کھانے سے بہت پر کوئی کھانا نہیں ہوگا تب میں فرمائش کر کے کبھی کریلے گوشت ہونواتا تھا کبھی ساگ گوشت ہونواتا تھا تو جب سے میری والدہ اس دنیا سے چلی گئی تو یہ شوق بھی ختم نہیں کیونکہ وہ ذائقہ جو مجھے مرگوب تھا جو مجھے پسند تھا وہ صرف ماں کے ہاتھ کے کھانے کا جب ماں انہیں رہی تو بس پھر پیٹ بھرنا ہوتا ہے وہ خدا کیس طرح بھی بھرنا ہوتا ہے اللہ پاک ان کو جنت میں آرکتا ہے آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے میری نظر میں کامیابی کا جو تعلق ہے وہ آپ کے کردار سے اگر آپ کی غیر مجھودگی میں لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں آپ کو ایک اماندار آدمی سمجھتے ہیں آپ کو ایک اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والا انسان سے آپ کو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ انسانیت کی قدر کرتے ہیں اور انسانوں کی کیر کرتے ہیں تو آپ ایک کامیابی پھر بھرانے کے بعد لوگ آپ کو اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کو مشل راہ بنائے جائیں تو آپ ایک کامیابی آپ کے لئے اس حوالے سے میں اپنے والد صاحب محمد عبشید علمانی صاحب سے بہت زیادہ آئیت آئیت کرتا ہوں اس لئے نہیں کہ وہ میرے والد کے میں نے اپنے زندگی میں اتنا خوش مزاج اتنا اماندار اتنا کمیٹر اتنا عبادت گزار آدمی میں نے سنا بھی تھی تو میرے نزدیک کامیاب آدمی وہی ہے جو انسانیت کی خدمت کرے اور انسانیت وہی اہمیت دے اور اللہ کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش بھی کرے اور عمل پیرا ہو میرا خیال میں وہ کامیاب ہے یہ دنیاوی پیسے یہ دنیاوی عادیں یہ کوئی معنی نہیں رکھتے نہ ان کی کوئی بھکت ہے نہ کوئی ایسے میں کبھی مروب ہوں نہ میری یہ جستجو ہے نہ میں کبھی اس ریس میں شامل ہوں الحمدللہ ایک اچھا وقت بزر رہا ہے اور ان اچھے لوگوں ایک ڈاکٹر نزیر صاحب ہوتے بہیاں پرانے لوگ ان کو جانتے ہیں میں اس طرح کے لوگوں کو آئیڈیالائز کرتا ہوں اور یہی میرے آئیڈیال ہیں اور میں انہی کے راستے پر چلنے کی میری جستجوہ رہا ہوں میں چل پا رہا میں نہیں چل پا رہا یہ تو میرے ذاتی کبزوری کہلیں یا جو بھی کہلیں لیکن اس طرح کے لوگوں کو ہر کسی کو چاہیے سر آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو غپلہ برادری کو لیاکت پلکی عوام کو ایزا قانون دانے جو غپلہ برادری ہے یہ میری اپیل ہے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے فیصلے خود کریں کسی باہر کے قوت سے کسی باہر کے اتشاہدان سے کسی باہر کے عدیدان سے مروم نہ ہوں کسی کی دوست دھاندلی میں نائے اور زیادہ تر غپلہ نہیں آئے جو ثابت قدم ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ منزل بھی انہی کی ہے کہ میں ابھی بھی انہی کی ہے کیونکہ انہوں نے راستہ صحیح چنا رہے ہیں انشاءالت اللہ ہم نے اس طرح بھی برپور کامیابی آسل کی ہے آئندہ بھی ہم اسی پہ قائم رہے تو ہم برپور کامیابی آسل کریں گے اور میں وقلہ سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ پہلے بھی بہت محنت کرتے ہیں اپنے پروفیشن میں اس میں اور سنسلیٹری پیدا کریں اس میں اور محنت کریں تاکہ ہم جو غریب کو جو مجبور کو جو کمزور کو اس کا حق ہے وہ جلا سکیں اور اس میں ہم بہتر سے بہتر اور جو لیاکت پرکی عوام ہے اسے میں یہ گزارش ہے کہ جو ووٹ کی پرچی ہے اس کو استعمال بڑے سوچ سمجھ کے کسی جماعت کے کسی بندے کے نعرے میں بہکابے میں لالش پہنائے ووٹ کی ایک پرچی کی کوئی قیمت بھی نہیں لیکن اگر اس کو آپ صحیح سوچ کے استعمال کریں تو یہ ایک ووٹ کی پرچی ہے جو کروڑوں روپے کی سڑک بنا دیتی ہے جو کروڑوں کا سکتال بنا دیتی ہے جو لاکھوں کا سکول بنا دیتی ہے جو کروڑوں کی یونیورسٹی بنا دیتی ہے یہی ایک ووٹ کی پرچی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ووٹ کی پرچی کو کسی جماعت یا کسی شخص کے چکر میں آکے استعمال نہ کریں بلکہ سوچ سمجھ کے استعمال کریں کہ ہم جس کے حق میں یہ پرچی استعمال کریں کیا وہ اس پرچی کی قدر و قیمت جانتا ہے کیا وہ اس پرچی کو ذمہ داری سمجھتا ہے یا اس کو اپنا عوضے کے طور پر یا اس طرح انجائے کرنے کے لیے جو اس پرچی کو لیابیلیٹی اور ذمہ داری سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو منتجب کریں تاکہ ہمارا جو لیاقت پر جس نے اب ترقی کا سفر شروع کیا ہے اپنی تعمیر کا سفر شروع کیا ہے سفر کیا ہے اور ہم ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں اور جس کا صحیح حق دار ہے ہم اپنا ووٹ اس کے بہتر ہی ہے بہت شکریہ آپ سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نکیبان پاکستان زندہ بھار